اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ہوپی آرال فائن کل آپ نے دیکھا کہ ہم انڈیوژوال سیریز میں میڈ ڈیویشن کیسے کلکولیٹ کریں ناو لیٹس ٹوڈی سٹ آٹ ڈی کلکولیشن آف میڈ ڈیویشن ان کیس آف ڈسکریٹ سیریز ٹھیک یہاں بھی پہلے ہم ڈیویشن میڈ سے لیں گے میڈین سے لیں گے یا موڈ سے لیں گے ٹھیک ہے نا ڈیویشن لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک عام بات ہے سائنز اگنور کرنی ہے ٹھیک پھر انڈیویشن کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں فریکوینسی سے ٹھیک اور فریکوینسی کے بعد جو ہمیں ویلیوز ملٹیپلیشن کے بعد جو ہمیں ویلیوی ملتا ہے وہ ہم سبسوٹ کرتے ہیں فارمول ٹھیک ہے نا now let us take a series like this یہ ہماری انڈیویزوال سی discrete series ہے اس میں دو چیزیں ہوں گی x and f size of items and frequency ٹھیک ہے نا ہمارے پاس x ہے 5 6 7 8 9 13 کتنے items ہیں 9 items ہیں اور ان کی اس وقت items کی کوئی importance نہیں ہے بلکہ this time we have the importance of the series that is this frequency n and then ہمارا total it is 72 ٹھیک پہلا کام ہم کرتے ہیں اگر ہم mean deviation from median سے لیں mean deviation from mean سے لیں let us first take mean deviation from mean دونوں اسی series پہ ہم دونوں calculations کریں گے now see in case of mean اگر ہم mean سے deviation لیتے ہیں تو ہماری جو فارمولا ہے mean deviation from mean will be equal to summation of f into x minus x bar divided by summation of f یا n ٹھیک ہے نا تو یہ ہمیں خود بتاتا ہے x ہے ہمارے پاس لیکن ہم x bar چاہیے summation of f minus n that is 72 ٹھیک ہے نا تو پہلے ہم x bar calculate کریں x bar برابر ہوتے ڈسکریٹ سیریز میں summation of f x divided by summation of f rn یعنی ہم پہلے f x calculate کریں گے کیسے calculate کریں گے دیکھ لیجیے یہ ہمارا f x ہے we have to multiply f and x2 کیسے ہوگا دیکھ لیجیے آپ 5 4s are 20 30 42 56 72 90 110 132 132 right 156 156 this is f x now آپ calculate کریں اس کا total دیکھ لیجیے آپ it is 708 so ہمارا جو total summation of f x ہے is 708 divided by 72 divided by 72 you will get it as 9.83 now you have to take the deviations from this 9.83 x minus x bar x minus x bar that is x minus 9.83 9.83 سے آپ کو پہلے minus کرنا ہے 5 ٹھیک ہے نظر کیجے you will get 4.83 پھر ہم نے minus کرنا ہے 6 you will get 3.83 then 2.83 then 1.83 then 0.83 then 0.17 then 1.717 2.17 3.17 this is deviation seeかな now we have to take the product of the frequency and the deviation that is f into x minus x bar 4 4.8 so is a multiple like that easy you will get 9.32 then 19.15 16.98 16.98 12.81 6.64 6.64 6.64 6.64 and we have to take the summation of this summation of f into x minus x bar will be total this is the summation of f into x minus x bar that is the product it is the summation of the product of f into x minus x bar and the deviation that is the summation of f into x minus x bar is the summation of f to g a value you will get it as 150.04 divided by 72 مجھے دیویڈا کوikkeڈ برمین دیویڈا ہے اس سے مجھے کوشیویت کوفشیویت میرے ڈیویشن فرم میرے ڈیوائیڈڈ بائی ارثمیٹک میرے دیت ایس دونوں آپ کے پاس ہے یہ ہمیں کتنا ملا 2.08 ارثمیٹک میرے کی تنا تھا 9.83 ڈیوائیڈ کیجئے آپ جیویل گیت 0.21 یاد رکھے گا ایک بات ہی جو کوفشنٹ ہو تھا it's always less than unit چاہے آپ ڈیویشن میرے سے لیے میڈین سے لیے دیان سے دیکھ لیجئے پورا سٹرکچر آپ ہم نے کیا کیا this is how we calculate ارثمیٹک میرے فرسٹ تو ایک اہم بات یاد رکھنے آپ کو دو ہی چیزیں دی گئی ہوں گے ایک 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 اگر آپ ڈیویشن میرے سے لیتے ہیں تو پہلے آپ نے میرے کلکولیٹ کرنا ہے for discrete cities we calculate میرے summation of fx divided by summation آپ نے f اور x کو ملٹپلائی کرنا ہے پھر اس کا summation total لین ہے وہ آپ کو کتنا ملا 7008 اور n کتنا تھا ہمارے پاس that is f summation of frequency 72 ہم نے divide کیا تو آپ کو ملا 9.83 پھر آپ کو اس arithmetic mean سے deviation لینی ہے جیسے اوپر آپ نے دیکھا x minus x bar x bar آپ کو ملا 9.83 9.83 سے یہ سبھی x آپ کو کیا کرنے ہیں subtract کرنے ہیں minus کرنے ہیں اور ایک بات ہم نے minus کہیں پہ نہیں لکھا یہاں کچھ پلس ہیں کچھ minus ہیں لیکن بات آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ وہ ہی ignore sinus ہے اب ڈیویشن لینے کے بعد x اور x کو آپ نے ڈیویشن اور f کو آپ نے multiply کرنا ہے یعنی 4.83 ڈیویشن 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 from median اور median میں بھی ہم نے پہلے median نکالنا ہے پھر اسے deviation لینی ہے پھر وہ values سب آر بلا میں سب سوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ that will be discussed in the next class دل دن thank you very much